بہت سارے لوگ جب پتھر ہریتے ہیں تو وہ انگوٹھی میں پتھر لگواتے ہیں کچھ لوگ جو کہیں پر جاب کرتے ہیں اور وہاں پر انگوٹھی پہننا علاو نہیں ہوتا تو بہت سارے لوگ یہ سوال مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم اس پتھر کو لاکٹ یا پھر بریس لیٹ میں پہن لیں تو کیا ہمیں وہی فائدے ملیں گے جو ایک انگوٹھی میں پتھر لگوانے کے پہننے سے حاصل ہوتے ہیں آج میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ انگوٹھی بریس لیٹ یا لاکٹ کس کے زیادہ فائدے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں لاکٹ کی لاکٹ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کسی جگہ پر جاب کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں تو اس جگہ پر انہیں اجازت نہیں ہوتی کہ وہ انگوٹھیاں پہنیں یا جن لوگوں کے گار یا ہاندان میں نگینوں والی انگوٹھی پہننا مایوب سمجھا جاتا ہے زیادہ تر ہواتین یا لڑکیاں ان کو ہاندان میں انگوٹھی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی یا وہ نہیں پہن سکتی کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو انگوٹھی نہیں پہن سکتے یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو انگوٹھی پہننے سے الرجی ہوتی ہے اور وہ زیادہ دیر تک انگوٹھی نہیں پہن سکتے تو ایسے لوگ تو لاکٹ بنوا کر پتھر کو پہن سکتے ہیں لاکٹ میں کسی بھی پتھر کے ریزلٹ آپ کو فریکوینٹلی نہیں ملتے کیونکہ لاکٹ میں لگا ہوا پتھر ہر وقت آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہا ہوتا جس سے وہ سٹون کے ریزلٹ کی جو ایک ریدم ہوتی ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں بان پاتی جس سے اس کے ریزلٹ آپ کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں ہو پاتے ہاں اگر آپ کسی بھی پتھر کا مکمل بنا ہوا لاکٹ پہنتے ہیں تو آپ کو اس پتھر کے ریزلٹ ضرور ملیں گے جیسا کہ ابھی آپ کو میں ایک بلیک اکی کا لاکٹ دکھا رہا ہوں جو مکمل طور پر اکی پتھر کا بنا ہوا ہے اس کے اوپر صرف ڈوری باندھنے کی جگہ ہے اگر آپ ایسا لاکٹ بنواتے ہیں جس میں پتھر زیادہ استعمال ہوا ہو تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے اب بات کر لیتے ہیں بریس لیٹ کی بہت سارے لوگوں کو فیروزے اکیگ ٹائگر یاکود اور دیگر پتھروں کے بریس لیٹ پہننے کا بہت شوک ہوتا ہے اب اگر بات کریں کہ بریس لیٹ میں آپ کو وہ فائدے ملیں گے جو انگوٹھی کے ہیں تو اس کا جواب ہے نہیں بریس لیٹ میں بھی سٹون اپنی جگہ پر زیادہ دیر نہیں رہتا جس سے وہ فریکوینٹلی آپ پر اثرات بھی نہیں چھوڑتا کچھ لوگوں کو بریس لیٹ ہاتھ پر پہن کر ہر وقت اس کو گھمانے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو ہاتھ کی قلائی پر لاتے ہیں اس طرح بریس لیٹ کے استعمال سے تو آپ صرف شہی بھی گار سکتے ہیں اس سے آپ کو پتھر کے فائدے نہیں ہوں گے اب بات کرتے ہیں انگوٹھیوں کی پتھروں کا سب سے زیادہ زمانہ قدیم سے استعمال انگوٹھیوں میں چلا آتا آ رہا ہے اور آج تک لوگ زیادہ تار انگوٹھیوں میں ہی پتھر کو بنوا کر پہنتے ہیں جب آپ کسی بھی پتھر کو انگوٹھی میں بنوا کر پہنتے ہیں تو وہ انگوٹھی ایک ہی جگہ پر رہتی ہے جس سے پتھر آپ پر اپنے اثرات چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی پتھر کے ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ چاہتے ہیں تو اس پتھر کی انگوٹھی بنوا کر پہنیں انگوٹھی انسان زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے بھی پہن لیتا ہے جبکہ لاکٹ یا بریس لیٹ زیادہ دیر انسان نہیں پہن پاتا مکمل طور پر جو کسی بھی پتھر کے نتائج آپ کو انگوٹھی پہن کر ہوتے ہیں وہ کسی بھی بریس لیٹ یا لاکٹ پہن کر نہیں ہو سکتے اہر میں آپ لوگوں کو میں یہی ریکمنٹ کروں گا کہ سب سے پہلے تو آپ انگوٹھی بنوا کر پہنیں اگر کسی وجہ سے آپ انگوٹھی نہیں بنوا کر پہن سکتے تو پھر لاکٹ کی طرف آئیں اور لاکٹ وہ جو مکمل طور پر سٹون کا بنا ہوا ہو جس میں چاندی زیادہ استعمال نہ ہوئی ہو ایسا لاکٹ بنوا کر پہنیں اگر آپ کسی وجہ سے لاکٹ بھی نہ پہن سکتے ہو تو آہر میں صرف بریس لیٹ کا آپشن رہ جاتا ہے آپ اس پتھر کو بریس لیٹ میں بنوا کر پہن سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو جو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو جاتے ہوئے لائک ضرور کریں سو گائز تھینکس ور واشنگ اللہ حافظ